اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم میں سکھنے والے ہیں کہ کیسے ہم لیکو ایفر ٹول کو استعمال کریں گے لیکو ایفر ٹول کیا چیز ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے یہ بھی ہم جانیں گے تو چلیئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سپسے پہلے آپ لوگ اپنے پاس Adobe Photoshop کھولیں اور کائنڈلی جس نے میرے پچھلے کچھ لیکچرز یا ویڈیوز نہیں دیکھی پہلے دیکھ لے میں نے یہاں پر ایک ایمیج لی میں اس کی کوپی لے لوں گا اور میں جو نیچے لی ایمیجے اس کو ہائٹ کر رہا ہوں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے تو جیسے ہم نے ارنیجمنٹ پسلی کلاس میں سکھی تھی اس نے اگر نہیں دیکھتی پسلی کلاس تو پلیز اپر آئے والے بٹن پر کلک کر کے دیکھ لیں ادھر میں اس کا نام دوں گا after effect جب میں ایفر ٹڈال دیا یا ادھر میں filter لکھ دیتا ہوں کہ جب میں filter ڈال لیا تو کیسا دیکھ رہا ہے ہمارے پاس اوکے انٹر کر دیا اب میں لیکو ایفر کروں گا کیسے لیکو ایفر ٹول پہ جاؤں گا filter کے اندر ہے یہ shortcut کی ہے اس کی shift control x اوکے اب زیادہ چانس سے آپ کے پاس یہ ونڈو ہے یہ چھوٹی ہو گیا ہے تو آپ اس کو یہاں سے بڑا کر سکتے ہیں یعنی یہاں سے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیا ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ left side پہ کیا ہے right side پہ کیا ہے left side پہ آپ کے پاس آتے ہیں tools اور right side پہ جاتا ہے properties tools کی بھی properties اور image کی بھی properties آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ جو کام ہے وہ tools سے شروع کریں گے سب سے پہلے میرے پاس آتا ہے forward wrap tool ٹھیک ہے یہ ہی میرے پاس کیسے استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اپنے اپنے جگہ سے move کرنا ہے تو یہ forward wrap tool آپ کے کام آئے گئے دیکھیں میں نے eyebrows کو تھوڑا سا move کرنا تھا تو یہ میرے کام آ گیا ٹھیک ہے میں بھی ایک example کے طور پر image change کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے اندر تھوڑا سا beard کو move کرنا تھا massage کو کرنا تھا تو میں move کر سکتا ہوں کوئی problem نہیں ہے اسی کے ساتھ نیچے آیا تھا reconstruct tool یہ جو اپنے کام کیا ہوگا wrap tool سے اس کو undo کر دے گا یہ دیکھیں جو کم میں نے کیا تھا اس کو undo کر دیا یہاں سے میں نے جو کام کیا تھا اس کو undo کر دیا ٹھیک ہے تو اب آ جاتا ہے میرے پاس smooth tool جو کام میں wrap tool سے کروں گا ٹھیک ہے میں نے دیکھیں آنکھوں کو تھوڑا سا ایسے کیا جو کام میں wrap tool سے کروں گا smooth tool اس کام کو smooth کر دے گا نام سے بتا چاہ رہا ہے smooth کر دے گا ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں کہ میں wrap tool سے کوئی editing کروں جیسے کہ میں نے موں کو تھوڑا سا ادھر کیا تو دیکھیں کتنے بھولی تھی کسی ہوئے ہیں میں سمجھ آ رہی ہے کہ editing ہے smooth tool یہ چیز چھپا دے جاتا ہے یہ دیکھیں اس نے وہ چیز چھپا دی اب یہ photo ہوئی تو edited ہے لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا کہ edit ہوئی بھی ہے کہ نہیں اوکے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے twirl clockwise tool جب بھی کوئی object آپ نے rotate کرنا ہے یا اس میں آپ کی مدد کرے گا تو یہ آپ کی کسی بھی چیز کو rotate کرے گا next tool ہمارے پاس آتا ہے پکر tool یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کی کسی بھی object کو چھوٹا کرے گا یہ دیکھیں اپنے پاس ایک button ہے اس کو یہ چھوٹا کر دے گا کوئی بھی object ہے اس کو یہ چھوٹا کر دے گا ٹھیک ہے ابھی اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور tool ہے وہ ہے bloat tool یہ ہمارے کسی بھی object کو بڑا کر دے گا اوکے یہ دیکھیں بڑا کر دے گا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا bloat tool اس کے پاس ہمارے پاس آتا ہے push left tool یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں آپ کسی بھی چیز کو پکڑیں گے یہ اس کو move کر دے گا ٹھیک ہے وہ کیسے اب دیکھیں میں ادھر اس کی line آ رہی ہے سوٹ کی اس کو میں تھوڑا سا set پہ لے کر جانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں کر سکتا ہوں اسی سے اب یہ کہاں ہم کہیں گے وارپ tool سے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن نہیں وارپ tool کیا کرتا ہے وہ آپ کی جگہ ہوتی ہے اس کو بلکل ہی strike کر کے لے جاتا ہے ٹھیک ہے وہ جگہ خراب ہو جاتی جب آپ اس کو بہت زیادہ وارپ کریں دیکھیں خراب ہوتی جا رہی ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ آپ کی جگہ کو move کر رہا ہے لیکن خراب نہیں کر رہا اسی طرح ہی ہے یہ دیکھیں move کر رہا ہوں وہ جگہ خراب نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے میرے پاس freeze mask tool یہ tool بھی ہمارے پاس بہت important ہے وہ کیسے سمجھیں میں نے ایک آنکھ پر editing کرنی ہے اور ایک پر نہیں کرنی تو جس آنکھ میں میں نہیں کرنی میں اس پر یہ رنگ کر دوں گا ٹھیک ہے یہ جو freeze mask tool ہے اس کو apply کر دوں گا اب میں جو بھی changes کروں گا اس آنکھ میں وہ اس والی آنکھ میں نہیں ہوں گی یہ دیکھیں میں یہاں پر اب میں اس پر change کرنا چاہا رہا ہوں لیکن مجھے نہیں کرنا چاہیے کیوں کیونکہ میں نے اس کو freeze mask کر دیا اسی کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے thow mask اس سے جہاں پر اپنے masking لگائی بھی ہے freeze والی وہ یہ remove کر دے گا اوکے اور پھر جو final ہمارے پاس tool آتا ہے وہ ہے face tool جو کہ one of the most important and interesting tool ہے ادھر آپ اپنے face کو edit کر سکتے ہیں آپ کا object یا subject جو بھی face ہے اوکے ادھر ہم eye کا size یہ خود detect کر لیتا ہے کہ eye کہاں پر ہے اوکے تو یہ ہمارے پاس میں eye کا size کر سکتا ہوں right and left eye کی height میں change کر سکتا ہوں کتنی height ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے بہت چھوٹی ہونی چاہیے بہت بڑی ہونی چاہیے اوکے یہ تو ہمارے پاس ہو گیا eye کا eye کا distance کتنا ہونا چاہیے پھر آتا ہے میرے پاس nose nose کی height and width بھی ہم لوگ change کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد آتا ہے میرے پاس mouth mouth میں ہم لوگ یہ بھی change کر سکتے ہیں کہ smile وہ کرے کہ مہت میں ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں mouth میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس میں ہم لوگوں کے پاس بہت اچھا اچھا اپشن ہیں جیسے ہمارے پاس آ رہا ہے Smile کا option smail کا option میکا ہے یہ جب آپ چینج کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کو اپنے آپ ہی smell کر رہا ہے آپ اپنے حساب سے change کر سکتے ہیں دیکھا اب آجاتا ہمارے پاس upper lip کتنا زیادہ اس کی height ہو ٹھیک ہے ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں پھر لوہ لپ کی بھی اسی طرح کر سکتے ہیں ہم لوگ اگر ہم نے زیادہ کرنی ہے کم کرنی ہے ہماری مرضی پھر آجاتی ہے ماؤت کی ہمارا جو مو کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے یہ دیکھیں اور ہائٹ کتنی ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے فیس کا شیپ فور ہیڈ کتنا ہونا چاہیے فور ہیڈ اپنے چھوٹا کرنا آپ کر سکتے ہیں بڑا کرنا آپ کر سکتے ہیں چین کتنی ہونی چاہیے وہ بھی آپ ایڈ جرس کر سکتے ہیں جو لائن یہ دیکھیں اور یہ آگئے ہمارے پاس فیس کا بھی تو یہ ہمارے پاس کچھ مزے مزے کے بہت سارے پروپٹیز اور ٹولز ہیں جو کہ آپ لوگ خود بھی ایک دفعہ ان کو چیک کریں اور ان کو ایکسپلور کریں آپ اپنی ایمیج پر بہتہاشا طریقے سے ایڈٹ کر سکتے ہیں فوٹو شاپ میں کیونکہ یہ ایک بہت ہی فلیکسیبل اپلیکیشن ہے جہاں پر آپ لوگوں نے جو کرنا ہے جیسے کرنا ہسانی سب کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچہ سمجھ آیا ہوگا کھرلے میری سنو کو سبسکرائب کریں اس سے لائک کریں بیل آئیکن پر دوبانا تو بالکل ہی مت بولیں تاکہ آپ کو میری لیٹر سپڈیٹس ملتی رہیں اور کرنے میری ویڈیوز کو شیئر کرنا تاکہ جس لئے بھی ویب ڈیزائننگ یا گرفٹ ڈیزائننگ سیکھنی ہے اور ساتھ ساتھ فائیور اور فیس بک کا کورس بھی لینا ہے وہ یہ کام کر سکے تو سٹوڈنٹس اللہ حافظ